سے نواز دی ہے اختدار دیتی ہے تو اس کے پہلے مکہ منتری جناب باہو سنگھ کچھ وہاں سام رہیں گے ڈھائی سال کے لیے اور دوسرے ڈھائی سال صرف کے لیے ایک دلیت سماج سے اس کو اتر پردیش کا مکہ منتری بنایا جائے گا ساتھ میں اس بات کو بھی فیصلہ لیا گیا کہ تین ڈپی جی فنسٹر ہوں گے جس میں ایک علم سنجک سماج کے مسلمان اور دو عتی بشرا سماج کے لوگ رہیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں سامان جی کی آئی کی بات باہداری پریورتن مرچہ کر رہا ہے آج آپ کے سام میں بی جی پی بھی ہے سپا بھی ہے اور بسپا بھی ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مدلس کی کوشش یہی ہے اور یہ کوشش جاری اور ساری رہے گی کہ آپ کے درمیان سے ایک لیڈرشپ کو پیدا کیا جائے آپ کو نیتہ بنایا جائے آپ کو حصہ داری کی رڑائی میں آپ کو آپ کا حصہ ملے اور جب مدلس حصہ داری کی بات کرتی ہے تو صرف راجنیتی میں حصہ داری کی بات نہیں بلکہ سکشاہ میں بھی روزگار میں بھی ٹھیکے داری میں بھی اور جب تک آپ اپنے صفوں سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے آپ کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے یاد رکھئے آپ نے برسوں سماجوادی یا بسپا کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا آپ نے ان کو ان کی خیادت کو مانا مگر انہوں نے کبھی بھی آپ سے انصاف نہیں کیا آج اتر بردیش ہو یا بھارت کی جمہوریت ہو اس کی تل حقیقت یہ کی ہے کہ جس کے پاس اس کی آواز ہوگی جس کے پاس اس کے سیاسی نیتہ ہوں گے انہی کی تکلیف کو دور کیا جائے گا انہی سے انصاف ہوگا اگر آپ صرف دری بچھانے کا کام کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو میں دری نہیں بچھاؤں گا میں اپنے ہاں کے لیے لڑوں گا اور مجھے اپنا حصہ چاہیے اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی سے اور مندرس سے مقالفت کس بنیاد پر ہوتی ہے مندرس سے مقالفت کس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم سچائی کو چاہے پارلیمنٹ ہو سنسد ہو یا پھر مہاراسترہ کی بدان سبا ہو یا دلنگانہ کی یا پھر بحار کی بدان سبا ہو جہاں پر ہمارے بدائک ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا کہ مندرس صاف اور کھلے الفاظ میں مظلوم عوام کے انصاف کے حق کا ان کا مطالبہ کرتی ہے اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی ہو یا بس پا ہو آج یہ پریشان ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مندرس کو روکنا ہے اور الزام مندرس پر لگایا جاتا ہے کہ مندرس کے لڑنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے ابھی ہم میڈیا کے لوگ ہم سے بات کر رہے تھے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ اکیلیس یادف نے کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کان کیا اور پورے مسلمان ان کے ساتھ ہیں تو ہم نے میڈیا کو کہا کہ اکیلیس یادف نے یقیناً اتنا بڑا کان کیا کہ انہی کی ایک سیوگی پارٹی کے لیڈر نے میڈیا سے کہا کہ اکیلیس یادف نے اپنے ہی پارٹی کے پائنٹالیس فیصد مسلم نیتاؤں کا ٹکٹ کارٹ دیا یہ اکیلیس یادف نے کان کیا اکیلیس یادف یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم علق سنکک سماج ان کی پارٹی کے لیے خیدی ہے اور ان کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھئے سماجوادی پارٹی دوہزار چودہ میں بی جے پی کو نہیں روک پائی دوہزار سترہ میں کانگریس سے ہاتھ ملایا شکست کھائے دوہزار انیس میں بہن مایوطی کے ساتھ الائنس کیا صرف پندرہ لوگ سوا کی سیٹ پر کامیابی ملی باقی تمام خرید بے سٹھ پارلیمنٹ کی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی بتائیے آپ اس کا ذمہ دار کونے یاد رکھئے اس دنوں میں بھی اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ لوگ بی جے پی کو روک پائیں گے ان کی ان باتوں پر بھروسہ مت کرئے اگر آپ بھاگے داری پریورت اور مرچہ کے پرتیاکشی اور منلس کے امیدواروں کے اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً اتر پردیس سے بی جے پی کی شکست ہوگی اور دوبارہ اس پردیس کا مکہ منتری ہوگی ادھے کنات نہیں بنیں گے مگر اگر آپ یہ بروسہ کر رہے ہیں کہ اکیلیش یادف یہ کریں گے کچھ نہیں کریں گے اکیلیش یادف تیہ کر چکے ہیں کہ مسلمان صرف دری بچھانا اور نعرے لگانا کے فیہ تجھ پہ جوانی خوربان ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نعرے مت لگائیے نہ دری بچھائیے آپ اپنے حق کے لیے لڑیے بتائیے اگر آج اتر پردیس میں ہمارے خوریش برادری کے لوگ ان کا ایک مخصوص کاروبار ہے جو صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں یہی سماجوادی کی سرکار جب اکیلیش کی سرکار تھی تو انہوں نے کئی کمیلیم بوس راٹر حاضر کو بند بھی کراوایا اور نئے لیسنسز اشو نہیں کروایا یہی سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی جس نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے سکتہ ملی گھول گئے اب یہ کہہ رہے کہ مل سنگک سماج کو ہی رکشہ دیں گے کہ ہی رکشہ لے کے کہ ہم غم کے پینڈل مارتے رہیں گے اس پہ ہم وہاں ہی رکشہ کی نئی سکشہ کی ضرورت ہے آپ سکول کھولیے گورنمنٹ ڈگری کالیج کھولیے مہیلہوں کے لیے کھولیے مگر یہ بات ہی نہیں کریں گے یہ کچھ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ اب سنگک سماج بی جے پی کے ڈر سے ہمارا ساتھ دے گا میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ بی جے پی یا موڈی یوگی سے ڈر کر نہیں نہ اویسی کے باتوں میں آ کر نہ اکھیلیس کے جھوٹے دعووں پر وروسہ کریے بلکہ ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کریے کہ تم نے کیا حاصل کیا آپ نے برسوں ان لوگوں کا ساتھ کیا نہ انصافی آپ کو ملی فسادات ملے مظفر نگر کا فساد ملا بچوں کے لیے سکشا نہیں ملی نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا تو جیل کی سلاقوں میں ان کی جوانی کو ساتھ رکھ دیا گیا آپ بتائیے کون ہے آپ کی آواز کو تھانے والا کیا سماجوادی پاٹی میں کوئل سنجک سماج کا نیتا تم کو نظر آتا ہے کیا بی ایس پی میں تم کو کوئل سنجک سماج کا نیتا نظر آتا ہے بی جے پی تو چھوڑیے بی جے پی تو ٹکٹ بھی نہیں دیتی مگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون آپ کا ہمدرد ہے کون آپ کا دشمن ہے کون آپ کا رہبر ہے کون آپ کا رہزر ہے کس نے آپ کو ڈرہ ڈرہ کر اوٹ تو حاصل کیا آپ نے خیرات کے طور پر جھولی بربر کر ان کو تمام پاٹیوں کو اوٹ دیا مگر آپ کو کیا حاصل ہوا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکیلیش یادب صرف مسلمانوں کو ڈرہ کر اوٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اکیلیش یادب یا سماجوادی پاٹی کبھی بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اب سنجک سماج کے اپلیفمنٹ کے لیے ان کا ان کا حصہ دلانے کے لیے کیونکہ جانتے ہیں کہ بی جے پی کا ڈر دکھاؤ تم اللہ جی دورتے ہمارے گھر پہ آ جائیں گے اکیلیش یادب یاد رکھو آپ کی پاٹی اب بیدار ہونا ضروری آپ کو کیونکہ اب جو نوجوان بیدار ہو چکا ہے وہ تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈرے گا وہ صرف اللہ سے ڈرتا اور اس کو اپنی منزل نظر آ چکی ہے اب آپ کے باتوں کا کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے اور یہ سماجوادی پاٹی کونسی ہم پر انگیاں اٹھاتی ہیں کہ فرقہ پرستری کی بات کرتی ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ بدائیون کے آپ کے بھائی ان کی بہن زلہ پریشت کی چیئرمن بن جاتی ہے بی جے پی میں جا کر آپ کے گھر میں خود بی جے پی کے لوگ موجود ہیں کیا ان کے پیدان دو ہزار انیس میں پارلیمنٹ کے چناؤں سے پہلے کیا آپ نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں نرندر موڈی کو آشنوات نہیں کیا تھا آج بولتے ہیں کہ فرقہ پرستی کا زہر گولا جا رہا ہے یہی اکیلیش مکہ منتری تھے تو یوگی کے خلاف مخدمے تھے کرمنل کیسس اکیلیش یادہ انہیں مخدمہ نہیں چلانے کی فائل پر سائن نہیں کیا کیوں نہیں کیا آپ نے کیا نشتہ ہے آپ کو یوگیتی نات سے کیا محبت تھی آپ کو کہ آپ نے کیس چلانے کی فائل پر سائن کیوں نہیں کیا یہ سوالات جب مندلس کرتی ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے آپ سوچی اور ایک مثال دے رہا ہوں آزم خان جیل میں کیوں جیل میں کہ ان کے منترائلے میں انہوں نے کسی کا پانٹمنٹ کر دیا مگر کیا کیلئے جیادہ نے لکنوں کا ریور فرنٹ کا کام نہیں کروایا وہ ہائیوے نہیں بنائی کہ سب کے سب اس میں ساکھ سترا کام ہوا کسی نے ملعی نہیں کھائی کسی نے تہی نہیں کھائی کسی نے لسی نہیں پیا سب ایسا ہی ہو گیا اور آزم جیل میں یا باہر کیوں ہے ارے ملے ہوئے تو آپ ہیں میس فکسنگ تو آپ کرتے ہیں میری عزیز دوستوں اور مزرگوں کتنی مثالیں دوں میں تمہارے سامنے دو ہزار انیس جون یا جولائی کا مہینہ تھا پارلیمنٹ میں امید شاہ نے ایک خانون کو لایا یو اے پی ایک امنٹ کرنے کا اس خانون کی تائید سماج وادی اور کانگریس میں کی اور آکر اب سنکت سماج سے دلیس سماج سے پشرا سماج سے سیادی وادی سماج سے جھونٹے باتیں کرتی ہیں دلی میں ایک آفیسر بیٹھ انشپیکٹر رینٹ آفیسر بیٹھ کر کسی بھی بریلی کے بھدری کے نوجوان کو ٹیروریس گوشن کر سکتا ہے بغیر کورٹ کے فیصلے کے اس خانون کی تائید سماج وادی پاکی نہیں دی اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے یاد رکھئے یہ سب ملے رہے ہیں یہ سب ایک ہی ہے اور سر دھوکہ دینے کے لیے اپنے چہروں پر نخاب دالتی ہے کہ ہم سیکولر ہے وہ فلان کمیونل ہے یہ بھرکاؤ باشن دیتا ہے یہ فلان ٹیم ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کی لڑائی مندلس لڑ رہی ہے حصے داری کی لڑائی لڑ رہی ہے اور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ بیٹری ویدان سماں میں سماجوادی کی سرکار رہی سترہ تک پھر سترہ کے بعد یوگی کی سرکار آخر کیوں یہاں پر ایک گورنمنٹ کالیج اور اسپتال نہیں بنایا گیا پچھئے ان لوگوں سے آپ نے ان کو اوٹ دے کر کامیاب کیا تھا بی جے پی تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں ہم نے وکاس کیا ہم نے کام کیا مگر بطری ویدان سوا میں نہ گورنمنٹ کالیج بنا نہ اسپتال بنا اور پھر ٹرانسپورٹ نگر تو بن گیا لیکن بابا نے شروع نہیں کیا اس کب تک ٹرانسپورٹ نگر تو بنا دیئے پھر تریہا نظامت خواہ میں یہاں پر کونسا کام کیا آپ نے بتائیے جارس کالیج نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کالیج نہیں ہے تریہا نظامت خواہ میں مگر وہاں پر بولیں گے نہیں نہیں ہو اسی کی بات میں مت آؤ ورنہ بی جے پی آ جائے گی ارے کیا ہم کو تم یہ دھر آ رہے ہو بی جے پی سے میرے دوستو میرے بزرگو کیا دیش میں اگر بی جے پی کے تو جاہوی جی کی وجہ سے تین سو ایم پی بی جے پی کے جیت گئے اس لئے جیتے کیونکہ اکیلیج اور بی ایس پی میں اتاقت نہیں تھی بی جے پی گروپنے کے لئے تمہاری نکم میں پنے سے بی جے پی آئی ہے تمہاری ناہلی کی وجہ سے اکیلیج بی جے پی آئی ہے اگر اکل بھی آتی ہے تو تم اس کے سمیدار ہوگے تمہاری ناہلی تمہارا نکمہ پن اور تمہارا کوئی محنت کرنے کا جس تجو تمہارا پاس نہیں ہے تم کو اب پاکی اپنی وراثت میں ملی اور انشاءاللہ تم اس وراثت کو ختم کر دو گے ہمیشہ کیلئے ہم جانتے ہیں تمہارا وہ دعوی چھو ایم بائی اپرانی تم وائی وائی کرتے رہو ایم تم کو بائی وائی کر کے جا چکا انشاءاللہ اب آپ دیکھئے بی جے پی کی سرکار جہاں پر ہے کیا کیا بابا کی سرکار نے کچھ نہیں کیا پھر بولتے کہ ہم نے پورے کرمنلوں کو بھگا دیا ہر کرمنل بھاگ چکا ہے مافیا بھاگ چکا ہے تو ہماری گاری پر کس نے گولی چلائی سے کون ہماری جان لینے ہی کوشش کیا سالے چھے فیٹ سے کہاں سے ان کو وہ تفنچہ ملا موڈی جی بھی بولے کہ پورے مافیا جیل کو چلے گئے موڈی جی یہ یہ جیل کو کیوں نہیں گئے تھے یہ کون تھے یہ لوگ یہ کون سے کس کی اولاد تھی یہ یہ تو گھرسے کی ناجائز اولاد ہم پر گولیاں چلائیں ان کو بابا نے نہیں دیکھا ان کو موڈی جی نے نہیں دیکھا آپ کہتے ہیں کہ پورا مافیا بھا گیا جیل میں چلا گیا ارے پھر یہ مافیا کون ہے ان کو کون اس طرح کی نفرت ان کے زینوں میں دال چکا ہے کہ اسی بیس کی بات کرنے سے ان میں نفرت نہیں پیدا ہوتی کہ گرمی اور سردی پیدا کرنے کی بات سے نوجوان میں نفرت نہیں پیدا ہوتی کہ ڈھوٹنوں کی پالسی سے نفرت نہیں پیدا ہوتی بتاؤ تم ذمہ دار ہو اگر ریڈیکلیزیشن ہوا ہے تو یہ حضرت ناد ادھر پردیش کی سرکار ریڈیکلیزیشن کی ذمہ دار ہے جس کی بنا پر لوگ پولٹ پر حروسہ کرتے بیلٹ پر نہیں کرتے اس پر کوئی بات نہیں کرے گا اہم پر وقت زین کا تہری لے بھار میں جائے تمہاری زید کٹے کری ہم کو ہماری جان کی اہمیت معلوم ہے مگر اگر میری جان کی سرکسہ میری جان کی فاظت اس وقت ہوگی جب وہ بچی جو نقاب پہن کر کالے جاری وہ پھر اس کو گھیر لیا اس کی فاظت نہیں کر پائے تم آپ اس کی فاظت نہیں کر پائے اُنٹر پردیش میں 22 عد سنگت سماج کے نوجوانوں کو سی ڈبلے کے پروٹیس میں گولی مار کر ان کی جان لے لی گئی کیا ان کی جان میری جان سے کم تھی کیا آپ ان کی جان کی فاظت نہیں کر پائے آپ نے ان کی اُنٹر کے نام پر جیل میں گولی لگی بتاؤ اس کا کون ذمہ دار ہے کرمنل بھاگ گئے کوئی کرمنل نہیں بھاگا کرمنل بھی ہے مافیا بھی ہے سب ہیں یہاں پر بی جے پی کی سرکار نے مدفر نگر کان میں جن اپنے بی جے پی کے لوگوں پر مختمات تو اس کو واپس لیا سپریم کورٹ میں کہا یہ سماج والی کی سرکار چار شک نہیں دالی کون ملاوا ہے پھر کس سے گھر کس کا برباد ہوا کھیت کس کی ویران ہوئی عبادت گا کس کی ویران ہوئی بچے کس کے یتیم ہوئے کس کی ماں اور بہنوں کی سرکلوٹی گئی آپ کو تو کس ہوتا نہیں ہے نشانے پر ہم آجاتے مگر آپ کراتے بی جی تیسے ہم کو دے دو میں آپ شپیل کر رہا ہوں درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے حمد سے اور اپنے حوصلوں کو بلد رکھئے اور اپنے اس حصے داری کے لائی میں تیسری بات کل دیش کے پدان منتری تک ورچل ریلی میں کہے کہ میں نے ٹرپل طلاق کا قانون مسلم مہیداؤں کے لیے دایا پدان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق کا قانون دیش کے مسلم مہیداؤں کے لیے دایا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پسند ہے کہ کوئی چھوٹ ہے چھوٹ ہے آپ کو محبت اگر ہوتی تو آپ پارلیمنٹ میں اپنی دوست پیچھ ہوئی راجی سبا لوگ سبا میں آپ جو کرنا تکا میں بی جے پی کی سرکار ہے آپ ان بچیوں کے بارے میں کہتی کہ بیٹی یو پڑھو چاہے دکا پینو یا ہجاب پینو مگر تم پڑھو پڑھ کر قابل بنو دیس کا نام رحسن کرو مگر فدان منزی بولتے میں ٹھپل تل اللہ کا خانون دایا یہ شادی کے معاملات میں اب کہہ رہے کہ اٹھارہ سے کس سال کر دیا اتنی محبت کیوں ہے یہ شادی کے انسٹیوشن سے پیچھے پیچھے کیوں بڑھ جاتی ہے ٹھپل تل اللہ کا خانون آپ لائے کیا خانون نے معلوم آپ کو وہ خانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد یا شوہر جو بدماج خسم کہتے وہی ٹھپل تل لائد دیتا ٹھپل تل لائد دے گا تو خانون موڈی جی کہے بہتا کہ کہ شادی نہیں ٹھٹتی مگر کیس مکھو گا اور جیل کو جائے گا اب جیل کو چلا گیا گوٹ نے اس کو صدا دے دی دو سال کی تو شادی نہیں ٹھٹے گی ہماری بہن دو سال تک اس بے اخوف کا گھدے کا انتظار کرے گی وہ جیل سے جب نکلے گا تو موڑی جی کہ میری بہن تیری شادی بھی نہیں ٹھٹی اور جب وہ جیل سے نکلے گا تو جیل کے سامنے چلے جا سیدھا پور کی جیل کے سامنے چلے جا اور بین بازے کے ساتھ جا اور جب جیل نکمہ کھدا نکلے گا تو اس کو گانے سے استقبال کرنا کہ وہاں پول پر ساؤ میرا محبوب آیا یہ کریں یہ قانون ایت دھیرو ایز ناباد کے مار نے دو سال تک کیوں رکھے گی بطان منطری وہ کیوں رکھے گی مگر بطان منطری کے پاس جواب نے منہ خانون بنا دیا ارے اگر تم کو قانون بنانا تھا تو ہم موسلمانوں میں شادی ہوتی وہ ایک کانٹریک ہوتا ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہوتا نا ہم ہم مانو ہم گر جانا ہے لوگ ہم سے پوچھتے تم اتنا بھڑکاؤ کیوں بولتے ہم بولتے ہم گھر میں نہیں بول سکتے بھڑا پبلک میں آکے نکالتے ہیں یہ پوچھو جو سالی شدہ ہے پوچھ دو ان سے اصل بی ٹیم تو گھر میں بن جاتے ہیں ان دیوانوں کو معلوم نہیں کہا کی بی ٹیم ہے اب آپ بتائیے کہ ٹرپل تل لاغ کا خانون مدان منتری بنائی مسلم مہنا کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا مگر مدان منتری کو عزت ملنا نا مہے کر دیا بھائی بھائی مدان مدان جو نکمہ تین بات بھائی تل لاغ بولتا تھا اس کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے چھوڑ کر بھاگ رہا ہے دیزرشن کہتے اس کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے دیکھ لو آپ اور پھر یہ قانون میں کیا وہ ہماری بہن کوٹ زندگی برباد کر دی مسلم مائلہ ہو کی ایک غلط خانون بنا کر مگر بولتے ہیں میں مدد کر رہا ہمارے پردان منتری ایک جملہ بولتے تھے آپ اس کرنا ٹکا کی بچیوں کے بارے میں بچیوں پڑھو چاہے نفط پہنو یا مت پہنو مگر پڑھو دیش کو آگے بڑھاؤ دیش کو طاقت پر بناو مگر پدان منتری خاموش بیٹھے ہیں اور پدان منتری کے چیلے اور ان کے تنظیم کے لوگ اچانک شال پہنک آ جاتے ہیں پیارے شال کی فیکٹری تمہارے پاس اچانک کہاں سے کھل گئی تھی مگر اگر تم شال پہنک آ رہے ایک بات سمجھ لیجی آپ بھارت کے سمبیدان کے تحت ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ کچھ بھی کپڑا پہنے اور کچھ بھی کھا سکتا ہے سرکار نہیں بول سکتی میں کہ کیا کھاؤں گا کیا پہنوں گا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے پڑتو سوامی کا پدان منتری نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپڑا پہنو یا داری کم کرو یا داری بڑھاؤ یا بال کم کرو یا بال من کٹاؤ یہ میرا فیصلہ ہے اور ہجاب نقاب یہ مسلم محلاؤں کے یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ ہمارے دین کا ریلیجن کا ایک ایسنچل فیچر ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے ابھی ہمارے سامنے ایک بہن میڈیا کی آئی تھی انہوں نے آگر پوچھا کہ بھئی کیوں برقان اکھا آپ لوگ پوچھتے میڈم میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نہیں پہنے تب بھی میں آپ سے بات کر رہا ہو رہا نے تو یہ نہیں کہ کہ تم مقاب ہجاب پہن کر میرا انٹرویو لو آپ آئیے آپ نہیں پہن مکہ پہن مگر جو پہن رہے آپ پہن میں درد ہو رہا ہے آپ کے پہن میں کیوں درد ہو رہا ہے دے یہ بی جے بی کے پہن میں کیوں درد ہو رہا آپ درد ہو رہا ہے کیا یمن کے لنکی کو نوبل پرائز نہیں ملا ہیزار پہنی میں لنکی کو آپ کو اس کی فکر نہیں ہے مگر میرے عزیز دوست اور مزرگو اسی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی طاقت کو خیادت کو بنانا ادھر پردیش میں جو آپ کی تکالیف کو آپ کے مسائل کو کھا سکے بی جے پی کو ضرور ہرائیے مگر یاد رکھو تم نے سماج وادی بسوا کو خیرات کے طور پر اوٹ تو دیا ان کے گھر محلات میں تبدیل ہو گئے ان کا پریوار آسمان کی اُچھائیوں پر چلا گیا کیا تم کو نظر نہیں پریوار کو تم نے کیا کیا دے دیا جو غریبی کے دبار سے تیس سال پہلے برابر تھے تم آرے پاس کیا ہے تم نے کیا حاصل کیا تم نے کچھ حاصل نہیں کیا تم کو صرف درایا گیا کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کروگے تو وہ آ جائے گا یہ آ جائے گا یاد رکھو دنیا میں اگر آئے ہیں تو ایک ہی بار مرنے آئے کوئی دو بار نہیں مرے گا یہ در در کر گھڑن کی زندگی نہیں گزارو ایک بار اچھا فیصلہ لے لو اور اپنی باڈی کے اپنے اوڑ دو تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو آپ پہ ایکسپلائٹیشن کر رہے درا کر اور خاصل کر رہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں امید کے نام پر خاصل کر اور جن لوگ جو طاقتیں جو سازیشیں کر کر ہم پر گولیاں چلائیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا تم ایک نہیں پھر سے چلا اگر اللہ نہیں تمہاری طاقت سے اپنی زمان کو بن نہیں کر میں تمہارے گولیوں سے اپنی زمان کو نہیں بن کر میں سچائی کو بیان کرتا رہوں گا اور پتری کی جنتہ سے اتر پردیش کی جنتہ سے اتر پردیش کے سمال سے غریبوں سے مظلوم سے کہہ رہا ہوں سچائی یہ ہے کہ آپ کی اوٹ کی اہمیت نہیں ہے آپ کی اہمیت اس وقت پیدا ہوگی جب آپ مندلس کو اور باگے داری مرورتن مورچہ کے اپنے حق میں اوٹ کا استعمال کرے ہم کسی پاٹی کے غلام نہیں ہیں نہ ہم کسی پاٹی کے ان کے پاس جا کر بھی مانگنے والے آپ نے اب تک اوٹ دیا آپ اوٹ لو اپنے آستے اور یہاں سے مندلس کے جو امیدوار ہیں تو فیض مدان کو یہاں سے ودایت بنا کر انشاءاللہ آپ انتر پردیش کی ودایت سماع میں بھی جائیے میں معذرت چاہتا ہوں اور دیر خیر کر بولنا چاہ رہا تھا مگر یہاں سے ہم کو اب سنبھل جانا ہے تو اگر کوئی شیطان رستے میں ہے تو بھاپو آجا ہم سنبھل جانے سلام حالی سلام حالی سلام عالم صاحب گمسانی گاؤں کے محمد فاروق پردھان صاحب ارتیار حسین صاحب مجاہد صاحب پردھان تتارپور شاکر حسین صاحب آر فیروز ظالم صاحب اور نصیر احمد صاحب موزز حاضرین اکرام مزرگان ملت میرے عزیز دوستو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس میٹنگ میں شرکت کی میں آپ سے بہت گزارش کرنے آیا ہوں کہ سنبھل کی زیدان صباح میں آپ نے پچھلے تیس سال سے نواف صاحب کو اڑے کر ان کو کامیاب کیا تیس سال کسی بھی سیاست دان کی زندگی میں ایک بہت بڑا لمبا سفر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا عزاز ہوتا ہے مگر تیس سال میں سنبھل کی بدان سوا میں جو ترخیاتی کام ہونا تھا جو بکاس کا کام ہونا تھا وہ بلکل نہیں ہوا اس تیس سال کے سفر میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سماج وادی پارٹی کی دو مرتبہ سرکار بنی جس ملائن سنگھ یادف صاحب مکہ منتری بھی تھے اس کے بعد ان کے بیٹے اکیلیش یادف بھی مکہ منتری بنے اس کے باوجود بھی اگر جو شخص برسر اختدار جماعت سے واوسطہ ہونے کے باوجود بھی اپنی ودھان سوا میں وکاس کا کام نہیں کروا سکتا جس شخص میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ باوجود اس کی پارٹی کا مکہ منتری ہے اور وہ ڈسٹک ہیڈکارٹر چندوسی بن جاتا ہے تو آپ بے جوئی بن جاتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی تکلیف آپ کو اٹھانا پڑتا ہے تکلیف تو یہاں کی جنتہ اٹھا رہی ہے مگر یہ بات معلوم ہوئی کہ نواب صاحب کو تو آپ نے ودھائق بنایا ان کے پارٹی کا مکہ منتری تھا مگر نواب صاحب کی نوابی اور کمزوری کی بہترین مثال وہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے مکہ منتری کو بول کر اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کر رہا پائے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ سنبل ویدھان سواں میں یہاں پر ڈگری کالیج سکشاہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے آخر کس بنیاد پر سماج وادی کے پتی اوٹ کا مطالبہ کر رہے تیس سال سے آپ یہاں سے کامیاب ہو گئے مگر آپ نے کچھ کام نہیں کروایا آپ صرف اس بات پر الیکشن جیت رہے کہ کبھی بی جے بی کا ڈر ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کرتے رہیں گے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ سنبھل میں ایک نئی تاریخ رقم کریے سنبھل میں وکاس کے لیے سنبھل کے بچوں کے تعلیم کے انتظام کے لیے سنبھل میں یہاں پر اسپتال نہیں ہے اور اسپتال کا ایک ویڈیو میں دیکھا ہوں شاید دسمبر دوہزار بیس کا تھا کہ اسپتال میں ایک لاش کو کتہ لوز کر کھارا تھا آپ بتائیے کیسے ہوگا یہ آپ کو ان حالات کو تبدیل کرنا ہے آپ کو ان حالات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اسی وقت ہوگا جب آپ یہاں سے مندلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنا اوٹ دے کر ان کو کامیاب کریں گے سنبھل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ روٹ بنے سنبھل میں آپ چاہتے ہیں کہ وکاس کار کام ہو تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سماج وادی کا ساتھ چھوڑے سماج بہن مائووطی نے کچھ نہیں کیا اور بار بار آ کر صرف بی جے پی کا ڈر دکھانا کہ بی جے پی آ جائے گی بی جے پی آ جائے گی آرے سنبھل میں بی جے پی نہیں آ سکتی نہ کبھی آئے گی انشاءاللہ ہوتا اتر پردیش میں بھی اگر بی جے پی آئی ہے تو کیا اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا کیلیش کی ناہیلی ہے اگر اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے تو یہ سماجوادیوں کی ناکامی ہے ان کی بزلی کی وجہ سے ان کے مخنص ہونے کی وجہ سے یہاں پر بی جے پی سرکار کر رہی ہے آپ بتائیے سنبھل میں دو بچوں کو سی ڈبل اے کے پروٹیس میں گولی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا کہ نواف صاحب ان کے گھر کے خرید مظر آئے آج تک ان بچوں کو گولی ماری گئی یہ فائر تک ایسو نہیں وہا بھی کس کو اوٹ دے رہے یہاں کس کا ساتھ دے رہے ہیں میں ایک مثال دکھاتا ہوں میں یہاں آ رہا تھا ہم لوگ بریلی سے گاڑی میں یہاں پر آ تم نے کیا کیا تو اس نے کہ بندی کو میں نہیں اٹھایا اس نے کہ تم میرے ایم پی ہو میں یہی کھہ رہا ہوں اس سے تم بات کرو اس انسپیکٹر سے اس کو بہت ہے طاقت ایک معمولی غریب پھیلا بندی والا ہیدراباد میں مجھے فون کرتا کہتا کہ بات کریے انسپیکٹر سے بتائیے ان کو کہ غریب ہیں یہاں پر کاروبار کرنا کون سنے گا پھر غریب ہوں کی بات کو یہ مزاج مندلس پیدا کرتی ہے اگر اللہ نے چاہا آپ کے اوٹوں سے یہاں سے مندلس کو امیدوار کامیاب ہوگا تو وہ نواب بن کر نہیں رہے گا آپ کا قادم بن کر سنبھل کی خدمت کرے گا انشاءاللہ ہوتا یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے یہ مزاج یہ اعتماد جب آپ میں پیدا ہو جائے گا کہ میرا ودائک میرا سانسر میرا خادم ہے ایک تھیلہ بندی والا فون کر کے کہہ سکتا ہے کہ صدود دین اویسی تم بات کرو اور مجھے یہاں سرین اٹھایا جائے رات کے اندھیرے میں ہم کو فون کرتے کہ پولیس ہمارے بیٹے کو اٹھا لیے بات کری ہم بات کرتے کوویڈ کے دوران میں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کوویڈ کی پہلی ویو میں انیس سو لوگوں کو میں نے خود اسپتال میں بیٹ دلایا تھا دوسری کوویڈ کی ویو آئی تو ہم نے ساتھ سو کے خریب آٹھ سو کے خریب اکسیجن سیلنڈر کو مفت عوام میں دیا ایک نئی دس دس مردبہ ری فیل کرائی اکسیجن کانسنٹریٹرز میں برطانیہ سے مگایا اس کو اور جب مجھ سے امتیاز جلیل اورنگ آباد کیمپی نے کہا کہ مجھے اکسیجن سیلنڈر اور اکسیجن کانسنٹریٹر کی ضرورت ہے میں اورنگ آباد کو بھی جایا اختور علیوان نے کہ بیہار کو بھی جایی ام نے بیہار کو بھی جایا تیس سال سے جس شخص کو آپ دتا رہے کیا کام کر ہاں ان کی انفرادی شہرت میں ان کی انفرادی دولت میں ان کی انفرادی طاقت میں ضعفہ ہو مگر بتائیے سنبل کی جنتہ کا کیا فائدہ ہوا سنبل کی جنتہ کا کچھ فائدہ نہیں ہوا اور صرف اوٹ لیتے اپنی شخصیت کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں تو اپنی شخصیت کے لیے نہیں آیا ہوں میں اگر آیا ہوں تو آپ کے حق دلانے کے لیے آیا ہوں میرا مقام میری عزت کوئی معنی نہیں رکھتی غریب آمان کے سامنے میں مٹھنے کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اسی لیے تو گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہے نا ہم پر گولیاں چلائی جاتی ان دلدوں پر نہیں چلائی جاتی کہ ان کو معلوم یہ غلام ہے ان کے ہماری زبان کو دبانے کے لیے گولیاں چلائی جاتی ہے ارے جو گنگے ہیں ان پر کوئی گولی نہیں چلاتا مردوں پر گولی چلائی جاتی کمزور پر نہیں چلائی جاتا غلام پر اسی لیے میں آپ شپیل کر رہا ہو کہ میری بات کو سمجھئے سنبھل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو سنبھل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان میں آپ کا اوٹ جس کو آپ کامیاب کرے وہ آپ کے درمیان میں رہے تو آپ یہاں سے منلز کے امیدوار کو کامیاب کریے کون سا کام یہاں پر اور غریب کمزور سے کمزور ہوتا جانا میں آپ تمام سے ہی گزار اسکر نے آیا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں سماج وادی پاٹی کا اسمبلی میں کیا نواب صاحب اٹھائے ان بچوں کی جو موت ہوئی بلال پاشا کی موت ہوئی فائرنگ میں کیا نواب صاحب اٹھائے اسمبلی میں کیا ان کے پاس طاقت تھی کہ میرے ویدان سبا کے بچوں کو گولی مار کر ختل کر دیا گیا ان کے گھر سے ان کی اولاد کو محلوم کر دیا گیا نہیں بولیں کیونکہ معاملہ ہے یوگی کو بولیں گے تو بلڈو ذر بھی جا دے گا ان کے پاس تو وہ بولیں کہ خیریت یہی ہے کہ میرا بچہ نہیں مرا اس کا مرا مجھے کیا کر رہا میرا بچہ اچھا ہے مجھے کافی جب تک یہ مزاز رہے گا کچھ کام نہیں ہوگا مجھے بھی اللہ نے اولاد دیئے مگر میرا معاملہ یہ کہ جو لوگ مجھے اوک ڈالتے ان کی اولاد کا تحفظو ان کی بیٹیوں کا تحفظو تب ہی تو کامیاب ودائی اور سانسط بنتا ہے ہر چیز یہ لگتی ہے کہ نہیں بس میرا میرا فائدہ اور ماشاءاللہ سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے اتنا دیا مگر ان کا غارت کھڑا بھرتا ہی نہیں دالے جا رہے بھرتا ہی نہیں میرے عزیز دوستو اور بسرکو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ چودہ تاریت کے دن اپنا ایک ایک اوٹ منزلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں یہ جگہ کا نام گمسانی ہے نا گمسانی ہے نا اب آپ سے اپیل کر رہا ہو یہ تمام کو گمنام کر دو آپ انشاءاللہ ہوتا یہ گمسانی کی عوام کی میری آپ شپیل ہے کہ آپ کا نعرہ ہونا چاہیے کہ گمسانی کا نعرہ چودہ سب کو گمنام کریں گے اور مشیر کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ ہوتا میرے عزیز دوست اور حضر کو یہ سماج وادی پارٹی پوچھئے ان سے ٹرپل تلاق کا جب قانون لایا گیا تین تین مرتبہ پارلیمنٹ میں آیا سماج وادی پارٹی کے امپیس کی تخاریر اٹھا کر دیکھ لو آپ ٹرپل تلاق کا قانون ہے اور اکیلیز بات کر رہے میں نے روڈ بنا یوپی میں میں نے روڈ بنا یوپی میں قانون ٹرپل تلاق مسلمان کا نام لینے سے ڈرت اکیلیز تم نے کب سنا تھا مسلمان کا نام اکیلیز کی زبان سے نہیں سنا کسی نے نہیں اگر بولیں گے تو وہ اوٹ نہیں ملے گا ارے آپ نے اوٹ ہی نہیں ہمارے سوا آپ نے ہم کو قیدی منا کر رکھ دیا آپ نے ہم کو بی جی بی در دکھا کر ہم کو قیدی بنا کر رکھ دیا مگر سنو اکیلے زیادہ اب وہ معاملہ نہیں رہے گا اب وہ تو قرآن پوری باتیں ختم ہو جائیں گی نہ صرف سمبر بلکہ انشاءاللہ اتر پردیش میں ملیس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ لکھے گی انشاءاللہ یہ غلامی اور خیدی کی سب باتیں ختم اب حصہ داری کی لڑائی ہوگی حصہ لینا پڑے گا آپ کو اور بغیر حصہ لی ہم قاموش نہیں بیٹھیں گے آپ کو میں بتانا چاہوں گا ہاں زندہ آپ بھی زندہ میں بھی زندہ ہم زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ ہوتا فکر مت کرو جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں وہ مطمئن رہوا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں یو اے پی اے کا قانون آیا وہ قانون یہ کہتا ہے کہ دلی میں بیتھا ہو آئی یہ کہ انشپیکٹر آپ کے گاؤں کے کسی بھی بچے کو ٹررنس گوشت کر سکتا کیا گلیش عدد تم تائید نہیں کہ اس قانون کی کی کانگریس نے تائید نہیں کہ امیت شاہ کے امنمنٹ بل کی ہم پر انگلیاں اٹھاتے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میں نے پورے سمیدھان کے سام میں رکھ کر دلائل دیا کہ قانون غلط ہے یہ قانون غلط ہے اس قانون کا استعمال مسلمان دلیت آدھی واسی اوپر ہوگا آج بھارت کی جیلوں میں اسی قانون کے تحت بچوں کی زندگی کو برباد کر کر رکھ دیا گیا اکیل شادف میں تائید کی بتائے نواب تمہاری زمان کھلی کیا تم مولے قانون غلط ہے بھئی مت تائید کرو تم نہیں بول سکتے کیونکہ تمہارے گھر تک آفت نہیں آئے گی نوجوانوں کے زندگی برباد ہو جائے گی آج بتائیے آپ امید شاہ کی تائید کرتے اس قانون کو کانگریس اور سب پار لوگ سوہ راج سوہ میں تائید کرتے اور آکر آپ سے اوٹ کا مطالبہ کرتے کس مو سے مطالبہ کریں کہ آپ بترین قانون کو تم نے تائید کیا اس کو قانون بن گیا آج بھارت میں کسی کو بھی یو اے پی لگا دیا جاتا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم پر گولیاں چلانے والوں پر یو اے پیے نہیں لگایا جاتا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں تیسری بات آج بدان منتری ہم کو میڈیا کے لوگ بتائے کہ سارن پور میں تخریر کر کہ بی جی پی ہر مجلوم کے ساتھ ہے بدان منتری جی وہ مجلوم ہے مجلوم نہیں ہے اور کہا کہ ہم نے ٹرگویت اللہ کا آپ کو کم سے معلوم ہو گیا کہ مسلم محلاؤں کو ٹرگویت اللہ کا قانون بنانے سے فائدہ ہوا ٹرگویت اللہ کا قانون اگر بی جی پی نے بنایا تو مسلمان عورتوں کو برباد کرنے کے لئے بنایا ہم بتا رہے ہیں آپ کو ٹرگویت اللہ اگر کوئی بولتا ہے وہ گناہ مگر پدان منطری جو قانون بنایا اب شارن پور میں کھڑے ہو کر کہ میں اپنی مسلم بہنوں کی مدد کے لئے بنایا پدان منطری جی ہری دوار میں مسلم بہنوں کے تعلق سے وہ جو تمام مہاشر جمع ہو کر کہ رہے تھے کہ ان کا نفس مہار کر دو جنیو سائد کر سمات کے لوگوں کو خطر کر دو آپ کچھ نہیں بولے جب ہماری گردن کی قیمت لگائی جارہی تھی آپ کچھ نہیں بولے پریاک آج علاہ آج میں گالیاں تھی گئی مسلم مہلاؤں کو آپ کچھ نہیں بولے بلی ڈیل سلی ڈیل ہمارے بچوں کی نیدامی ہوئی پدان منتری نہیں بولے پدان منتری آپ کو محبت کس سے بتاؤ آپ آپ کو محبت مسلم مہلاؤں سے نہیں ہے آپ کو محبت اپنی رسس کی آج علی سے اور آپ کو دیکھ کر آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے اکیلیش بھی اپنی زبان کو خاموش کر لیتے کچھ نہیں بولتے مقابلہ کیا ہو رہا ہے کہ موڈی سے بلا کون ہے ارے موڈی سے مقابلہ کرنا ہے تو بھارت کے سمیدھان کو استعمال کرو موڈی سے مقابلہ کرنا ہے تو بھارت کے انڈی نیشنلزم کو سام میں رکھو مگر نہیں پدان منتری تو آج سارنپور میں بول دیئے پدان منتری اس کا جواب دیجئے جو پراغ راج الہاباد میں سنسد ہوا جو حرید وار میں ہوا آپ کوئی موہ نہیں کھولتے اچھا پدان منتری کو مسلم مائلہ وں سے اتتی محبت ہے کہ ایک مسلم بچی ہجاب پین کر کالیج میں جاتی ہے تو اس کو گنڈے گیر لیتے مگر میرا پدان منتری کچھ نہیں بولے گا ان لوگ کیونکہ ان کے گلے میں قسم کی شار تھی پدان منتری نے دیکھا کہ ہجاب اور نقاب اور وہ شار تو پدان منتری بولے بیٹا خاموش ہو جاؤ کچھ مت بولو بچیوں کے بارے میں پدان منتری نہیں بولتے جو بچیاں ہجاب نقاب پین کر پڑھنا چاہتی پدان منتری اپنی زبان کو قاموش کر لیتے کیوں نہیں بولتے پدان منتری جب دیش کے مسلم عورتوں سے اتی آپ کو محبت ہے تو بچیوں کے بارے میں بولو جو دیش کو داخل پر بڑھنا چاہتی ہے جو دیش کا نام روشن کرنا چاہتی مگر اپنے لباس کے ساتھ ہجاب کے ساتھ نخاب کے ساتھ مگر پدان منتری کچھ نہیں مولتے پدان منتری دعویٰ کرتے ہیں ڈرپل دللہ کا آپ کو معلوم قانون کیا ہے ڈرپل دللہ کا ان کی یہ محبت مسلم مسلمانوں سے دکار ہے اگر ڈرپل دللہ قانون میں کسی کو کوٹ سزا دیتا ہے تو دو سال اور اگر کوئی غیر مسلم کو کسی اور قانون میں اسی طرح کے قانون میں کوٹ سزا دیتا ہے تو ایک سال پدان منتری دو سال ہم کو ایک سال کسی اور کو یہ کونسا ایکوالٹی ہے یہ کونسا ایکوالٹی بتاؤ آپ آپ کا محبت کو کوئی محبت نہیں ہے اور پدان منتری یاد رکھو اگر مسلم معلہ اس سے محبت ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں بنا کر ملو میں مانوں گا تمہاری محبت کو بناو زکیہ جعفری کو اپنے گھر میں آپ مکھے منتری تھے تو بی جے پی کے لوگ بولیں گے میڈیا میں بھی ان کے لوگ بیٹھے بولیں گے یہ پرانی باتوں کو نکال رہا ہیں باتان منتری جو بھول جاتے ہوں کو بار بار یاد دلانا پڑتا یاد دلانے کے لیے بول رہے اور پھر دوسری بات کٹرپل دلاغ کا قانون باتان منتری آج بولیں وہ اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایک بے خوف قسم کا گھدا قسم کا ایک انسان اگر اپنی بیوی کو تین بار بول دیا تو خانون یہ کہتا ہے اس پر کیس بک کر دو اب خانون یہ بنائے یہ کہتے ہیں کہ شادی بھی نہیں ٹھٹے گی جب شادی نہیں ٹھٹے گی گناہ نہیں ہوا تو فیار کس بات کا پتان منتری بولے نہیں میں بول رہا ہوں میں باکشہ سلامت ہوں وہ شادی میں تو دو سال کے بعد جو وہ جیل سے نکلے گا تو بدان منتری ہماری بیٹی کو گھر رہے کہ بٹاؤ میں نے تیرے لیے اتنا بڑا قانون بنایا ایسا بنایا کہ تو ایک بینڈ باجہ پانٹی لے کر جیل کے سامنے ٹھہر جا جب تیرا پتی نکلے گا تو تم باجے والے کو بجاؤ بہاو پھول برساؤ میرا محبوب آیا کیا بات ہے بتائی آپ کہ دو سال وہ غدا پاگل جیل میں رائے گا اور یہ بچی کی شادی نہیں تُٹے گی یہ کون سا اچھا کوٹ میں اس بچی کو بتانا پڑے گا پدھان منتری کہ ہاں اس نے کہا تھا پدھان منتری کون تھیرے گا غریب عورت کے ساتھ ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ مسلم اسلام میں شادی ایک کون ٹریک ہے کون ٹریک میں مہر کے پیسے لکھ دو آ اور اس میں کہو کہ مہر کے پیسے پچیس چاہ سو گنا اضافہ کر مل بابا شاہ سلامت بولے ہو گیا پدھان منتری آپ کی غلط پالسیوں سے ہر سماج پورا دیش پریشان ہے کوئی خوش نہیں آپ سے اتر پردیش میں تو انشاءاللہ بابا جائیں گے مجھے یقین ہے مگر بابا جائیں گے تو اگر آپ سمجھ رہے کہ سماج وادی بس وائن کو ارا پائے گی نہیں ارا پائے گی اگر آپ بھاگے داری پریورتن مرجہ کا ساتھ دیں گے تو یقینا انشاءاللہ بی جی پی کی شکل سوگی بی جی پی کو ستہ نہیں ملے گی ایک نئی تبدیلی اتر پردیش میں پیدا ہوگی اسی لئے ہم آپ سے اپیل کرنی آئے کہ اپنے اوڑ کو ضائع ہونے مد دیجئے نہ سنبھل میں نہ اتر پردیش میں یہ آپ کی صداری کی لڑائی ہے یہ آپ کی لڑائی ہے اگر آپ آج خاموش ہو جائیں گے تو پانچ سال کے بعد جو پندرہ اور سولہ سال کی لڑکی ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے ہم بیس سال کی ہو تو کیا جواب دیں گے میں آپ شپیل کر رہا صدی نوی سی کے چہرے کو دیکھو آپ اگر میرے چہرے میں آپ کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے اپنا چاچا نظر آتا ہے تو خدا کے لئے اس پر غور کرو مگرنے والا نہیں ہو مجھے معلوم مجھے معلوم کہ میری زندگی میں موت کو اپنے چھے فیٹ کے قریب سے دیکھ چکا ہوں میرے دوستو میں موت کو اپنے سارے چھے فیٹ کے قریب سے دیکھ آؤ جو ہتیان اٹھا کر ہم پر گولیا چلا رہے تھے مجھے یقین ہے اس بات کہ آپ کی دعا وں نے مجھے بچا مگر خدا کی قسم موت کے در سے میں اپنی زبان کو بند نہیں کر سکتا نہ کروں گا انشاء اللہ اگر خدا نے کچھ صلاحیت دی تو زبان کی دی ہے اس زبان کو اگر میں مظلوموں کے لئے ان کی حق کے لئے استعمال نہیں کروں گا کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لئے استعمال نہیں کروں گا ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لئے استعمال نہیں کروں گا اگر سنبل کے وکاس سنبل کی نائنصاف کی لئے سنبل کی عوام کی ترقی کے لئے زبان نہیں چلے گی تو کیا کسی غلامی کے لئے چلے گی میرے عزیز دوستو اور مزرگو اب سماج وادی پارٹی سب جوانی برباد مگر سنبل کا کچھ نہیں ہوا اسی لئے اپنی جوانی کو بچاؤ میں بزرگو سے اپیل کر رہا ہوں یہ سنبل کا الیکشن ہے یہاں سے ایک بہترین امیدوار آپ کے درمیان میں اگر آپ ایک بار فیصلہ لے لے عظم کر لے کہ ہم اب کی بار انشاءاللہ تعالی وہ تیس سال پرانی غلطی نہیں کریں گے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے ایک نئے سنبل کی راہ ہم بار کریں گے تو آپ پتن کے نشان پر بطن دبا کر ہمارے امیدوار کو آپ کے امیدوار بلکہ آپ کے خادم کو کامیاب کریں آپ کو ودائق کی ضرورت نہیں آپ کو خادم کی ضرورت ہے جو آپ کی آواز پر دور تا ہوا ہے جو آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے ایسے شخص کو آپ کامیاب کر یے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اطلاع کی بار سنبھل کی عوام ایک بہترین فیصلہ لیتے ہوئے یہاں سے مندلس کے حق میں پتن کے نشان پر بطن دبا کر اپنے اتحاد کی ایک بے مثال تاریخ بنائے گی بطن کے نشان پر بطن دبا کر ایک سیاسی شور کی ایک بہترین مثال پر اتھر پردیش میں پیدا ہوگی پتن کے نشان پر بطن دبا کر حصے داری کے رائی میں آپ اپنا عصصہ دا کریے مسلمین بھاگیداری پریورت اور مورچہ کا حصہ ہے اور ہم یہ تائق یہ ہیں کہ اگر اتھر پردیش جنتہ ہم کو ستہ دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالی بابو سنگ کشوہ حصہ اس کے پہلے مکہ منطری ہوں گے دھائی سال کے لیے دھائی سال کے لیے دلیت سماج سے کسی کو دھائی سال کے لیے مکہ منطری بنایا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی تائیپ آیا کہ اس میں تین ڈیپٹی چیف منسٹر ہوں گے جس سماج کے مسلمان ہوں گے اور دو پچھرا سماج کے رہیں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ساماج ایک نیائے کے لیے اور اپنے حفوخ کے لیے اور مندلس کی لڑائی ہے وہ حصہ داری کی لڑائی ہے مندلس حصہ داری کی لڑائی میں آپ کو راج نیتی کے ساتھ ساتھ سکھ شاہ میں روزگار میں ٹھیکے داری میں حصہ دلانا چاہتی ہے اور خاص طور سے غریب کمزور مظلوم دلیت پچھڑا آتی پچھڑا اور الفنکس سماج کے مسلمانوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے یہ ہماری کوشش ہے اور جو مندلس پر الزام لگاتے ہیں کہ دور وکرن کی راج نکی کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش کے ڈپٹی چیف فنیسر نے کیا بیان دیا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہاں میں برہمن ہوں اور انگریزی میں میڈیا لکھا کہ انہوں نے کہا کہ برہمن is not a cause it is a superior way of living یعنی آلہ درجے کی living کا انہیں بات کی اتر پردیش کے مکھے منطری سے جب میڈیا کے ایک جنرلی سے سوال کیا کہ آپ کی کاس کے بارے میں تو کہا کیا کہا مکھے منطری میں کہ ہاں میرا اس سے تعلق ہے اس میں کوئی بری بات نہیں تو ہم پر جو جہاں ہیں اسی میں خوش رہے یعنی اگر کوئی درزی کا بیٹا ہے تو کبھی خواب نہ دیکھے کہ وہ اے ڈی ایم بن جائے اگر کوئی نائی کا بیٹا ہے تو کبھی خواب نہ دیکھے کہ وہ جنرلز بن جائے اگر کوئی رائین کی بیٹی ہے تو کبھی خواب نہ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے گوش بیش پر اور اگر کوئی انساری کی بیٹی ہے تو کبھی خواب نہ دیکھے وہ ڈاکٹر بنے میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو خواب دیکھنا ہے اور تمام پچھرے کمزور سماج کو آگے بننا ہے بی جے پی کے ڈیپٹی چیف فنسٹر بی جے پی کے مکہ منطری کا بیان یہ بتاتا ہے کہ سٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہم سٹیٹس کو نہیں رکھنا چاہتے اور پھر وہیں پر آجائیے اس ویدان سوا میں چاندپور کے ویدان سوا میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر صرف چھے گورنمنٹ سکول ہے اور اس میں ایٹ کلاس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں کیا بولتے ہیں اکیلے شیادف اس کے اوپر سماجوادی کے نیتہ آپ تو پانچ سال مکہ منطری تھے آپ نے کیا 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 آپ سماجوادی کا پتہ آکشی یہ کہہ رہا ہے کہ میں سکول میں فرنیچر دلاؤں سکول کی بات کرتے ہیں اسپتال کی بات کرتے ہیں نہیں کہیں گے کہ آنکھ بن کر کے اوٹ ڈالو آنکھ بن کر کے اوٹ ڈالنے سے کیا ہم کو حاصل ہوا وہی پر آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوست اور بزروں آٹھوی جماعت ایت کلاس کیا کیوں تعلیم حاصل نہیں کریں گے لوگ آپ کیا سماج وادی کی نیت یہ ہے کہ نوجوان بچے بیدھائی جی کے پاس جائیں اور کھینی کھائیں کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ دری بچھائیں آپ کرسیاں جمائیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دری بچھانے اور کرسیاں جمائنے کے لیے آپ کو زیادہ تعلیم کی سکشہ کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سکشہ ملے گی اور ہم دلائیں گے انشاءاللہ آپ یاسر میاں کو تائید کریے ان کے حق میں مددان کریے چودہ تاریخ کو آپ دیکھئے تبدیل یہ آئے گی چاند پور ویدان سباہ میں اور وہیں پر ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہے کہ چھتیس لاک کی آبادی بجنور زلے کی ہے اور اس میں صرف دو ڈسٹرک ہاسپٹل ہے اور خریب سکسٹی فور پی ہیس ہیں کہاں جائے گا خریب اپنے علاج کے لیے اس پر کوئی نہیں بات کرتے بسپا والے اس پر کوئی نہیں بات کرتے سپا بی جی پی والے کتنی بڑی زلے میں اتنی بڑی آبادی ہے اور دو ڈسٹرک ہاسپٹل ہیں ساٹھ کے خریب آپ کے پی ایسیز ہیں کہاں پہ جائیں غریب اپنے علاج کرانے کے لیے دوزار سترہ سے یہاں پر کوئی گورنمنٹ کالج نہیں کھولا گیا میں ان مسئلوں کو کیوں اٹھاتا ہوں کیونکہ عطی پچھڑا سماج غریب مظلوم علف سنکت سماج کے مسلمانوں کے لیے بہت ضرور یہ سکشہ اور اسپتال کیونکہ غریبی کے جو سائیکل ہے اس میں غریب پسے جاتا ہے ان چیزوں میں وہ پڑھانا چاہتا ہے اپنے اولاد کو سکول نہیں ملتا اس کے پاس پیسے نہیں بیمار پڑھتا ہے تو خرزوں میں چلا جاتا ہے اسی لیے ہم پر امیلیاں اٹھائی جاتی ہیں ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں ہماری جان لینی کوشش کی جاتی ہماری زبان کو بند کرنی کوشش کی جاتی ہم پر گولیاں چلائی جاتی ہیں کیوں گولیاں چلاتے ہم پر کیونکہ ہم غریب مظلوم عوام کی حق کی رڑائی لڑ رہے ہیں ہم کسی غلامی کی بات نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ دری بچھاؤ ہم یہ کہ رہے ہیں کہ تم دری نہیں بچھاؤ گے تم ڈی ایم بنوگے تم کلیکٹر بنوگے تم ڈاکٹر بنوگے تم سب سے بڑے نیتاب بنوگے تم اری لیڈرشپ بنے گی تم خائد بنوگے تم اس دیش کے پتھان منطری بے بن سکتے ہو اور اس لیے ہم پر گولیاں چلاتے ہیں اور گولیاں چلانے والے ہماری زبان کو بند نہیں کر سکیں گے اور یہ آپ ہی دعائیں تھی کہ اللہ نے ہم کو ایک نئی زندگی بخشی ہم نے ساڑھے محبت سے کر محبت کو عام کر اور یہ بھی رکھنا بہت ضروری سمجھتا ہو کہ سماج وادی پارٹی نے کیسے پرتی اکشی کو میدوار میدان میں اتارا ہے ان تمام کا تعلق سنگ پری بار سے حسن پور سے پتاب گر سے رانی گن سے کون ہیں لوگ اور کیوں سماج جائے گا کہ بی جے پی کو ہرنا یقینا ڈرائیے بی جے پی کو یقینا ہرائیے بی جے پی کو اس لئے تو ہم نے کہا بابو سنگ کشوہ کو مکہ منطری بنائیں گے انشاءاللہ مگر کیا آپ کو درہ درہ کر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا ہم نے یاسر میاں کو اپنا کینڈیڈ بنا ہے اور اگر چاند پور میں کوئی ایک ہی چاند ہے اس کا نام یاسر میاں ہے اس کو آپ اپنی تائید کریے سرپرستی کریے ایک نوجوان خابیل ہے جو آپ کے خادم بن کر جو آپ کی خدمت میں لگا رہے گا قوساتی ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے اوٹ کا نقصان مت کریے آپ نے دوہزار چودہ میں ست دوہزار سترہ میں دوہزار انیس میں بس پا کو کانگریس کو اوٹ دیا کیا ملا آپ کیا بی جی پی کو رکھ پائے آپ آپ اوٹ دینے والے بن رہے اوٹ لینے نہیں بن رہے میری آپ سے گزارش ہے میری آپ سے پیل ہے کہ اوٹ لینے والے بنی ایک نوجوان خابل پتی اکشی آپ کے ساتھ میدان میں ہیں وہی پر آپ دیکھیں گے بی ایس پی 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 اکشی بلدہ ہے مسلمان مجھے اوٹ دو کس بنیاد پر میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خابل کوڈ دیجئے جو آپ کی لڑے جو آپ کا نیتہ بنے گا کیا بس پانے پارلیمنٹ میں سی ڈبل ای ای سی ڈبل ای تپل طلاق پر کیا رول تھا بتاؤ بی ایس پی بالو کہاں گیا تمہارا اور تم نے کس کی تائیت کی تھی اس پر جواب دو اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈگری کالیج اس ویدھان سوا میں ایک ہی ہے کوئی مہیلاؤں کے لیے کالیج نہیں ہے اور یہاں پر روڈ ہے ایسا لگتا ہے کہ چاند میں کھڈے اس طرح کے روڈ مجھے یاسر نے تصویر دکھائی میں نے کہ یہ تلاب ہے یہ روڈ ہے تو ہر اعتبار سے آپ کی چاند پور کی ویدھان سوا میں کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جس کو ویدھائک کیلئے آپ نے اوٹ دیا جو پر تاکشی انہوں نے کبھی بھی اس ویدھان سوا کی ڈیولپمنٹ وکاس کا کام نہیں کیا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک ہو کر مل کر بھاگے داری پریورتن مورچہ کے حق میں اپنے مددان کریں اور چودہ تاریخ کے دن چاندپور کی جنتہ سے اور سب سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ مندلس کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریے یہ حصہ داری کے لڑائی ہے ایک بیداری پیدا ہو چکی ہے نوجوانوں میں میں ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان مستقبل اس سے لگائیے جہاں پر بھاگداری پریورتن مورچہ کے پتیاکشی ہیں ان کا جو سمبل ہوگا اس کو دیکھ کر روڈ ڈالیے اور ایک اتر پردیش میں ایک نئی تاریخ رخم کریے اور اپنی شناخ کو بچائیے اپنی تمام